الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین واسولات والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی واسحابہی الطجبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان اللہ ليعذبهم وانت فیهم وما كان اللہ ليعذبهم وهم يستغفرون صفدق اللہ العظیم منبر رسول پر جل وگر علماء ذوی الاحترام وحاضرین سنی اجتماع السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا صفل اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صل اللہ علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اسولاتو والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسولاتو والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسولاتو والسلام علیکہ یا نبی اللہ اسولاتو والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلا آلیکہ وآسحابکہ یا حبیب اللہ اسول اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم میرے پیارے آقا اسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں محب و محترم فاضل نوجوان سید امین القادری صاحب سے ایمان افروز خطاب آپ نے مجھ سے پہلے سمہات فرمایا بطور تبرک میں بھی کچھ باتیں ارز کرنے کے لئے حاضر آیا ہوں اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے آقا اسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں غبلی کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کے اس عظیم و شان روپرور سنی اجتماع میں جو انسانوں کا تھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے یہ اس بات کی غم مازی کر رہا ہے کہ روپ پیاسی ہے کاش کے کوئی سہراب کرے دل مستعرب ہے کہ کوئی قرار کا سامان عطا کرے پریشانی کی بادیوں میں گھرا ہوا مسلمان غموں کے بادل کی چادر جس کے سر پر تنی ہوئی ہو ایسا مسلمان سکون کی تلاش کے اندر آج غلامانِ رسول کے اس عظیم و شان سنی اجتماع میں حاضر ہے تاکہ مدینہ کی خیرات تاجدارِ کائناس واللاللہ و علیہ وسلم کے ارشادات قلبِ مستعرب کو تسکین کا سامان عطا کریں اور ہم آج یہاں سے کچھ ایسا جام بھی کر کے اٹھیں جس جام کا نشہ قیامت تک اترنے نہ پائے اسی لئے سرکار حضور مفتی آزمین اللہ علیہ الرحمت و الرزمہ کہتے ہیں سرشار ہمیں فرما ایک جام لبالب سے تا حشر رہے ساقی آباد یہ میں خانا آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ قرآنِ مقدس کی روشنی کے اندر امن کہاں ہے اللہ رب العزت جل جلالہ کے عذاب سے اگر بچنا ہے تو موجودہ دور کے اندر امتِ مسلمہ کو کونسا قدم اٹھانا پڑے گا قرآنِ مقدس نے کیا فارمولا عطا کیا قرآنِ مقدس نے کونسا قانون عطا کیا آپ جانتے ہیں آقاِ کریم روف و رحیم علیہ تحیت و التسلیم نے جب لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور اس وقت لوگوں نے پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا تو بعض لوگ ایسے بھی تھے جو دعوت قبول نہ کرنے کے بعد یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ اگر محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سچی ہے تو ہم اگر قبول نہیں کرتے تو ہمارے لیے آسمان سے کوئی عذاب نازل ہو جائے پتھروں کی بارش ہو شکلیں تبدیل ہو جائیں زمین میں دھسا دیا جائے سیلاب آ جائے جس کی وجہ سے ہم تحس نحس ہو جائیں اور برباد ہو جائیں وہ عذاب مانگ رہے تھے وہ اللہ کے عذاب کو تاوت دے رہے تھے لیکن چونکہ اللہ کے عذاب کا مطالبہ کرنے والوں کے ترمیان پروردگار نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا تھا تو پروردگار جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سرزمین پر اور ان لوگوں کے ترمیان ہوتے ہوئے عذاب کو اس بستی پر نازل نہیں فرماتا اسی لئے قرآن نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللہ کا کام نہیں کہ ان پر عذاب کرے جبکہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان میں تشریف فرماؤو پتا چلا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جہاں پر ہوتی ہے وہاں عذاب نہیں آتا نبی جہاں جل بگر ہو اللہ عز و جل وہاں پر عذاب کو نازل نہیں فرماتا اجتماعی عذاب سے نبی کی موجودگی جو ہے وہ روک دیتی ہے اجتماعی عذاب ان جگہوں پر نازل نہیں ہوتا جہاں پر اللہ کے فرستادہ پیغمبر جل وگر ہوتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسی لئے جب جب کسی قوم پر اللہ نے عذاب نازل کیا جب جب کسی قوم نے نبی کی دعوت کو ٹھکرایا اور پروردگار نے اس قوم کے اوپر جب پتھروں کی بارش نازل کرنا چاہی تو سب سے پہلے وہ پیغمبر اس زمین سے تشریف لے گئے دوسری بستی میں چلے گئے تب جا کر کے ان کے اوپر عذاب نازل ہوا یہ بات یاد رکھیں جہاں نبی ہوتا ہے وہاں امن ہوتا ہے جہاں نبی ہوتا ہے وہاں امان ہوتا ہے جہاں نبی ہوتا ہے وہاں انسان کو سکون ہوتا ہے نبی کی موجودی امان کی سب سے بڑی دلیل ہے اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ موجودہ دور کا انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم پر بھی اللہ کا عذاب نازل نہ ہو ہم بھی اللہ کی عذاب سے بچ جائیں ہم بھی اللہ کی عذاب سے محفوظ رہیں تو یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جب جس میں اقدس سے پرواز کرنے کا جب سرکار کی روح پاک کا وقت آیا تو آپ جانتے ہیں رسول اکرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ کو زمین و آسمان میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو رکھا جائے جس میں اقدس مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی جگہ نہ تھی اللہ نے حضور کی روح کو پھر حضور کی جسم میں منتقل فرما دیا جسم میں ڈال دیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ ذرا یہ بتائیے کہ آپ کی روح قبض سے انصری سے پرواز کر لی جائے اس کے بعد کہاں رہنا آپ پسند کریں گے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا بتاؤ میری امت کی جب روح قبض کی جاتی ہے تو میری امت کو کہاں رکھتے ہو تو جب آپ دیا گیا آپ کی امت کی روح کے قبض کرنے کے بعد زمین کے اندر آپ کی امت کو رکھا جاتا ہے آقا نے فرمایا جہاں میری امت رہے گی وہیں پر ان کا محبوب آقا بھی رہے گا سرکار نے زمین پر رہنا پسند فرمایا اور یاد رکھو آج دنیا بھر کے اندر انسانوں کے بے شمار گناہ کرنے کے باوجود اگر کوئی ایسا عذاب نازل نہیں ہو رہا جس سے شکلیں بدل جائیں جس سے پتھروں کی بارشیں نازل ہوں جس سے زمین شک ہو اور ساری تباہی برباد سارے انسان تباہ و برباد ہو جائیں تو یہ صدقہ ہے پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم کا آقا کریم رعوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کا اب آپ دیکھیں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ عز و جلہ کی بہت بڑی امان ہے جو حضور سے قریب ہوا وہ بھی امان میں آیا اسی لئے کسی شاعر نے کہا جو بہت خوب کہا بہت ہی خوب کہا کسی شاعر نے کہ جو تیرے دامن میں آیا وہ بڑی پناہ میں آیا تیرے واسطے سے ہے مطمئن تیرے واسطے ہی ملول ہے دامن مصطفیٰ میں جو آ گیا وہ بڑی پناہ کے اندر آ گیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسی لئے عالی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ ہم اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے لئے جائے پناہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا وہ امان میں آ گیا وہ پناہ میں آ گیا وہ مطمئن ہو گیا اب آپ دیکھیں موجودہ دور کے اندر انسان ہر ایک سے قریب تو ہونا چاہتا ہے ہر ایک کے قرب کی دولت سے بہرور تو ہونا چاہتا ہے لیکن آقا کریم روف و رحیم علیہ تحیت و تسلیم کے قرب کے حوالے سے پناہ حاصل کرنے کے حوالے سے امان حاصل کرنے کے حوالے سے آج کا انسان کوئی جد و جہد نہیں کرتا بڑی گہرائی میں جانے کے بعد مفسرین کے اقوال کو پڑھنے کے بعد علماء کی صحبت اور ان کی جوتیوں کو درست کرنے کے بعد جب میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کیسے نصیب ہو سکتا ہے تو ایک حدیث نے رہنمائی کی اے روح زمین پر بسنے والے انسان اے غلام مصطفیٰ اگر تجھے آقا کا قرب چاہیے تو آقا کا یہ فرمان ذہن میں محفوظ کر لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف دنیا ہی میں اسے اپنا قرب نہیں عطا فرمائیں گے بلکہ آخرت میں بھی اپنے قرب کی دولت سے مالا مال فرما دیں گے وہ کون ہے تو حضور فرماتے ہیں جو مجھ پر کثرت سے درود پڑے گا وہ قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا پتہ چلا درود مبارکہ قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم ذریعہ ہے آپ ذرا سوچو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس عمل کی عظمتوں کا کیا کہنا اس عمل کی رفاعتوں کا کیا کہنا ایک نہیں پل کے پرورتگار جلل جلالہو خود خود بھی فرشتے بھی اور سارے مومنین سے بھی رب قدیر محبوب پر درود بھیجنے کا حکم دے رہا ہے آپ ذرا سوچو آیت کریمہ کے نزول کے بعد رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حدیعہ تبریق پیش کرتے بھی ارز کرتے ہیں مبارک ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو ایسی آیت نازل ہوئی جس سے دل کے اندر تھنڈک محسوس ہو رہی ہے آپ کی شان اور آپ کی عظمتوں کا کیا کہنا آپ اتنے بلندوں بالا ہیں کہ آپ کا مولا خود آپ پر رحمتوں کو نازل فرماتا ہے اور آپ پر رحمتوں کو نازل فرماتا ہے آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں درود پڑھنے والا انسان رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو جاتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے بلکہ درود پڑھنے والا امان میں آ جاتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو حضرتِ تفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہو بارگاہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جتنا بھی ایکسٹرا ٹائم بچتا ہے اگر وہ سارا وقت میں آپ پر درود پڑھنے میں خرج کروں تو سرکار اس سلسلے میں آپ کا کیا حکم ہے تو میرے آقا نے فرمایا وہ دنیا اور آخرت دونوں کی مشکلوں کے لیے تیرے لیے کافی ہے پتا چلا دنیا کی مشکل کا علاج بھی درود ہے اور آخرت کی مشکل کا علاج بھی درود ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں دنیا کی باطل قوتوں کا منصوبہ یہی ہے کہ آقا کے قدموں سے لوگوں کو دور کر دیا جائے اور جب تک یہ قوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی دولت سے مالا مال تھی درود کے ذریعے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی دولت سے مالا مال ہو رہی تھی امان میں تھی درود سے چھٹی ہوئی درود سے رشتہ ٹوٹا درود و سلام سے انسان اپنا فاصلہ بڑھایا درود و سلام کے ورد کو اس نے چھوڑا آج بے اتمنانی اور بے امنی کا شکار ہو گیا آپ ذرا مجھے بتائیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں درود و سلام کے اندر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پیش کرتے ہیں اور سلام بھی پیش کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اب پتا چلا درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو اب آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اگر کوئی شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے اب اگر کوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اسولاتو والسلام علیکہ یا رسول اللہ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سلامتی کی دعا کرتے ہیں اس سلام کا جواب عطا کرتے ہیں تو اب جواب جب سرکار عطا فرمائیں گے تو جواب میں سلامتی کی دعا کریں گے تو حضور کی دعا کا عالم یہ ہے کہ آقا کریم کی دعا مولا رد نہیں فرماتا تو جس کے لئے مصطفیٰ سلامتی کی دعا کر دیں وہ دنیا میں بھی سلامت ہے اور آخرت میں بھی سلامت ہے بلکہ آپ جانتے ہیں فرمایا گیا اگر کوئی شخص مدینہ منورہ میں داخل ہوتا ہے اور درود و سلام پڑھتے ہوئے داخل ہوتا ہے تو اس کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے فرشتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ فلان ابن فلان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لئے مدینہ میں داخل ہو چکا ہے ابھی وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا اس سے پہلے فرشتے اس کا نام اور اس کے باپ کا نام آقا کے سامنے پیش کر دیا کرتے ہیں اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہوگی اس سے بڑھ کر کرم نوازی کیا ہوگی اے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آپ ذرا سوچو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تمتما رہا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہشاش نظر آ رہے تھے چہرہ گلاب کی طرح کھنا ہوا تھا صحابہ کرام علیہ مردوان نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سرکار بے پناہ مسرور نظر آ رہے ہیں رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کھل چکا ہے سرکار کیا وجہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رب کے ایک فرمان نے مجھے خوش کر دیا اور وہ فرمان یہ ہے کہ میرا رب فرماتا ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑے اللہ اس کے دس گناہ کو معاف فرمائے گا اسے دس نیکیاں آتا فرمائے گا اور اس کے دس درجے کو اللہ بلند فرمائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی درود پڑے تو دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس نیکیاں اللہ آتا فرماتا ہے اور یہی نہیں بلکہ دس درجے اللہ بلند فرماتا ہے تو اللہ جب بلند فرمانے پر آئے تو وہ اپنی شان کے مطابق پر فرمائے اپنی شان کے مطابق میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے معتقید نے امام شافعی علیہ الرحمہ کو خواب میں دیکھا پوچھا حضور رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ارشاد فرماتے ہیں میرے قریب نے بڑا کرم فرمایا مجھے آرازتہ کیا گیا اور مجھ سے فرمایا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ مجھے خوشی ہوئی وجہ دریافت کرنے کی بجائے خود وجہ بتا دی گئی کہ تمہیں جنت میں بھیجنے کا سبب یہ ہے کہ جو ایک درود تم نے اپنی کتاب میں لکھا تھا اس درود کی برکت سے آج ہم تمہیں یہ مقام عطا کر رہے ہیں وہ درود بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول ہو جگا تھا محدثین کو کل بروز قیامت اللہ کتنا عجرتہ فرمائے گا فرمایا گیا کہ کل بروز قیامت محدثین کو جب اللہ عز و جل جنت میں داخل فرمائے گا تو ارشاد فرمائے گا کہ آج تمہیں یہ مقام جو دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کی کتاب کے اندر جب جب بھی تم نے میرے محبوب کا ذکر کیا تو محبوب پر تم نے درود لکھا یہ اسی درود کی برکت ہے کہ آج تمہیں یہ مقام اور یہ مرتبہ نصیب ہو رہا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں درود و سلام یہ امان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بندہ اگر قریب ہونا جاتا ہے تو درود کی کسرت کرے اور کسرت درود کی وجہ سے بندہ حضور سے قریب ہو جاتا ہے اور جب حضور سے قریب ہو گیا تو اب امان کے اندر آ گیا اس لیے کہ جو حضور سے قریب ہو گیا اس کے قریب کبھی عذاب آ ہی نہیں سکتا وہ عذاب سے محفوظ اور معمون ہو گیا آج ہر ایک سے قریب ہونے کا خیال ہے ہر ایک کی قرب کی دولت سے بہرور ہونے کا خیال ہے لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے فیضیاب ہونے کی تمنہ مسلمانوں کے اندر کم ہو گئی اور ایک طبقہ جو گستاخِ رسول کا ہے جو بدعقیدے ہیں ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ حضور سے دور کریں فاصلہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنوائیں تاکہ جب فاصلہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا بندہ مزدریب ہوگا بے قرار ہوگا بے چین ہوگا غیر محفوظ ہوگا اس لئے علیہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرنے کے نسخیں عطا فرمائے گنگنانا ہے تو گنگناؤ کعبے کے بدرد دجا تم پہ کروڑوں درو تیبا کے شمس دوہا تم پہ کروڑوں درو مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام یہ آخر درود دو سلام کی اتنی کسرت کی وجہ کیا ہے یہی وجہ ہے کہ اے کسرت سے درود پڑھنے والے بندے صرف تیرے دفتر کے اندر ثواب کی کسرت ہی نہیں لکھی جائے گی تو درود پڑھے گا تو دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا بڑا تفصیلی موضوع درود پر بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کا کام نہیں کہ ان پر عذاب کرے جبکہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان میں ہو اسی لئے صحابہ کرام علیہ مردوان اور تابعین کرام علیہ مردوان اور اولیاء کاملین علیہ مردوان حضور سے قریب رہنے کے لیے اتنا اپنے آپ کو تیار رکھتے تھے کہ حضور سے فاصلہ برداشت ہی نہیں کرتے تھے جیتے جی بھی حضور کے قریب رہنا پسند کرتے تھے اور مرنے کے بعد بھی حضور کے قرب کو وہ پسند کیا کرتے تھے تو امان حضور ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہیے تو دروش شریف کی کس رکھو دوسرا عمل چونکہ میں آج بہت لمبی گفتگو نہیں کر سکوں گا دوسری چیز اللہ کے عذاب سے بچنے اور امان کے لیے استغفار ہے اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللہ کا کام نہیں کہ ان پر عذاب کرے جبکہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان میں ہو تشریف فرما اور وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ ان کو عذاب کرنے والا نہیں جبکہ وہ استغفار کر رہے ہیں یاد رکھیں اچھی طریقے سے یاد رکھیں جب کوئی بندہ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے وہ استغفار کی کثرت کرے اور جب تک وہ بندہ اللہ سے مغفرت مانگ رہا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اُس بندے پر اللہ کا عذاب نازل ہو یہ قرآن کا فرما استغفار کرنے والا امان کے اندر ہے استغفار کرنے والا مامون ہے استغفار کرنے والا اللہ کے عذاب سے محفوظ ہے بلکہ آئیے میں استغفار کی تھوڑی سی فضیلت ارس کر دوں تاکہ آپ آج یہاں سے کچھ لے کر کے جائیں کتنی عظمت والا ہے یہ عمل کتنی برکت والا ہے یہ عمل مشکلیں پریشانیاں غم رسک میں تنگی یہ ساری چیزیں آج شاید ہی معاشرے میں کوئی ایسا ہو جو اس سے محفوظ ہو ہر کوئی پریشانی میں ہر کوئی کسی نہ کسی غم کے اندر کی رفتار ہے کیا علاج ہے غم سے نکلنے کا کیا علاج ہے مشکلوں سے نکلنے کا کیا علاج ہے تندستی سے نکلنے کا تو حدیث کی طرف رکھ کرو آقا کریم صفال اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف رکھ کرو تو میرے آقا صفال اللہ علیہ وسلم نسخہ عطا فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں مل لزم الاستغفار جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا پکڑ لیا استغفار کو لازم پکڑ لیا سرکار صفال اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کے غم کو حلقہ فرماتے ہیں دوسرا فائدہ حضور نے فرمایا اللہ اس کی مشکل آسان کر دیتا ہے اور تیسرا فائدہ فرمایا ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں یہ استغفار کا فائدہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اسی لئے سنت میں آپ کو بتاؤں ہر فرض نماز کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے استغفر اللہ مرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں استغفار صرف مصیبتوں کے ازالے کا ذریعہ نہیں ہے استغفار تکالیف کی دوری کا ہی ذریعہ نہیں ہے استغفار روزی کی تنگیہی کا علاج نہیں ہے بلکہ سنو آقا کریم رعوف الرحیم علیہ تحییت و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں خوشخبری ہو توبہ خوشخبری ہو اس بندے کے لیے جس کے نام آمال کے اندر استغفار کی قصرت اسے خوشخبری حضور نے سنا ہے خوشخبری حضور نے سنا ہے اب استغفار ہے کیا اللہ سے مغفرت چانا آپ نے جیسے کہا استغفر اللہ گویا آپ نے اللہ سے مغفرت چاہیے اور غفور کے معنی کیا ہوتا ہے مانو بہت زیادہ ڈھانکنے والا آپ نے جب کہا استغفر اللہ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تو مجھے اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لے چھپا لے مجھے اپنی رحمت کے اندر تو آپ نے جیسے ہی کہا تو آپ نے اپنی آجزی کا اظہار کیا ان کے ساری کا اظہار کیا آپ کو اپنے گناہ کا احساس تڑ پایا اور آپ اللہ کے خوف سے پناہ مانگتے ہوئے درتے ہوئے لرستے ہوئے اس سے معافی مانگ رہے ہیں اللہ مجھے معاف فرما دے تو یاد رکھیں جب کوئی بندہ استغفار کر رہا ہو تو اللہ فرماتا ہے اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا اس حال میں کہ بندہ استغفار بھی کر رہا ہوں اللہ اسے عذاب دے یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ جب تک استغفار کرتا ہے اللہ کی عذاب سے محفوظ کرتا اس قوم کی کم نصیبی یہ ہے کہ گناہ کر کے دلیت ہوئی اللہ سے مغفرت نہیں مانگ بخشش کی بھیک نہیں مانگ آپ جانتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم لیکن امت کی تعلیم کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق دن میں ستر مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق دن میں سو مرتبہ استغفار کا حق کیا کرتے تھے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے جب کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کے رشاد کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ کر دیا جاتا ہے اور کثرت گناہ کی وجہ سے یہ نکتہ پھیلتا جاتا ہے اور بے قراری بڑھتی چلی جاتی ہے اور ادھر جیسے ہی بندے نے کہا استغفراللہ یہ گناہ کی سیاہی مٹنی شروع ہو جاتی ہے یہ دل کی سیاہی مٹنی شروع ہو جاتی ہے اب جب وہ کثرت کرتا ہے تو میرا مولا اس سیاہی کو مٹا دیتا ہے اور اتنا مٹا دیتا ہے اتنا مٹا دیتا ہے کہ دل صاف شفاف آئینے کی طرح ہو جاتا ہے سفید کپڑے پر کالا داغ جیسے بے چین کر دیتا ہے ایسے صاف دل پر گناہ کا دھبا بھی بے چین کر دیتا ہے لیکن اس سفید کپڑے سے جب داغ نکل جائے تو آدمی فریش ہو جاتا ہے ایسے ہی دل سے گناہ کا داغ مٹ جائے تو بندہ فریش ہو جایا کرتا ہے تو یہ مٹے گا کیسے تم ادھر استغفار کرو مولا تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا سکون کی دولت عطا کر دے گا اور میرے پیارے آقا صف اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں سورہ حود میں تو یہاں تک کہا گیا فضیلت کے طور پر استغفار کے وَآنِ استغفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعِنَ حَسَنًا الَا أَجَلِمْ مُسَمْمَا تمہارے رب سے مغفرت مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو اب اس کا فائدہ بیان کیا جا رہا ہے اگر کوئی استغفار کرتا ہے اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اب فائدہ بیان کیا جا رہا ہے وَيُمَتِّعْكُمْ مَتَاعِنَ حَسَنًا الَا أَجَلِمْ مُسَمْمَا تو اس کو اللہ عز وَجَلْ وَيُمَتِّعْكُمْ اور تم کو عطا فرمائے گا مَتَاعِنَ حَسَنًا اچھی پونجی کب تک عطا فرمائی جائے گی کب تک عطا کی جائے گی تو فرمایا گیا جب تک تم زندہ ہو تب تک اللہ تمہیں اچھی پونجی اور مَتَاعِن زِن زِن یعنی استغفار اور توبہ کے عوض کے اندر اللہ مَتَاعِ حَسَن اتا فرماتا ہے اچھی پونجی اتا کرتا ہے اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں بارش رکھ جاتی ہے استغفار کرو رزق میں تنگی ہے استغفار کرو پریشانی میں گھرے ہوئے ہو استغفار کرو غم گھیرے ہوئے ہیں استغفار کرو پریشانیوں کے بادل منڈا رہے ہیں استغفار کرو استغفار سے مراد کیا پڑھو استغفار بلکہ آپ کو میں بتاؤں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے تشریف لے گئے جیسا کہ بتایا میں نے آپ کو کہ نبی کی موجودگی عذاب کو ٹال دیتی ہے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل گئے اور بدین منورہ پہنچے مہا کی کافروں پر عذاب آیا مفسرین فرماتے ہیں کہ بدر جو ہے نا یہ ایک قسم کا عذاب ہی تھا ایک قسم کا عذاب تھا تو اب آپ دیکھیں کہ سرکار مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے لیکن مدینہ میں مکہ مکرمہ میں چند کمزور غریب نحیف صحابہ رکھ چکے تھے تو اب اللہ رب العزت جل جلالہ انہیں عذاب سے بچانا چاہتا ہے تو کیا ہوا وہ صحابہ جب تواف کرتے نا تو کہتے غفرانکہ 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 تو اللہ عز و جل ان صحابی کی مغفرت کی دعا کی وجہ سے اللہ عز و جل نے عذاب نازل نہیں فرمایا یہ بات ذہن میں محفوظ رکھیں اللہ کے عذاب سے دو ہی چیزیں روکھ سکتی ہیں ایک ہے حضور کا قرب اور دوسرا ہے استغفار اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی ہو کر اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خلاف اولا کاموں کے سلسلے میں اور مومنین کے سلسلے میں مغفرت کی دعا کریں آپ ذرا سوچو رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مومنین و مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کے حوالے سے فرمایا گیا اس لیے آج کے اس اجتماع کے اندر آپ کو یہ سبق لے کر کے جانا ہے کہ دو چیزیں اللہ کے عذاب سے جو بچانے والی ہیں جو آمان کی ہیں وہ ہے دروش شریف اور دوسری چیز جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور رب کی تعلیمات کی روشنی میں استغفار اس لیے کہ جو دروش شریف پڑے گا وہ حضور سے قریب ہوگا اور جو حضور سے قریب ہوگیا وہ آمان کے اندر آگیا اور استغفار کی وجہ سے بھی اللہ عز و جل عذاب سے محفوظ رکھتا ہے ایک آخری حدیث ارز کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹھتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں عالی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے الامن والعلا کے اندر ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ارشاد فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ اسے مستجاب الدعوات بنائے اسے چاہیے کہ مومنین اور مومنات کے لیے دن میں ستائیس مرتبہ مغفرت کی دعا کریں مومنین اور مومنات کے لیے دن میں ستائیس مرتبہ مغفرت کی دعا کریں اللہ اس دعا کرنے والے کو مستجاب الدعوات بنا دے گا یعنی اس کی دعا کو اللہ قبول فرمائے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں دروس شریف کو لازم پکڑو استغفار کو لازم پکڑو گناہ بے پناہ ہو چکے اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزر رہی ہے پریشانیوں کے بادل سر پر منڈلا رہے ہیں غم کے اندر آدمی ڈوبا جا رہا ہے اور کوئی پریشانی ایسی نہیں جو دروازے پہ دستک نہ دے رہی ہو اگر ان پریشانیوں سے امان چاہتے ہیں تو آج کے اس اشتماع میں یہ سبق سیخ کر کے جاؤ لے کر کے جاؤ کہ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ دروس شریف اور استغفار کی بھی پابندی کریں گے انشاءاللہ یہ دونوں چیزوں کی پابندی آپ کو دنیا اور آخرت میں اللہ عزوجلہ کی عذاب سے محفوظ رکھے گی اور یہ دونوں چیزیں اللہ عزوجلہ کی فضل سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طوفیل مشکلات کی آسانی کا ذریعہ بن جائیں گی آج ہم سب کو چاہیے کہ ہم دروس شریف کو اور استغفار کو نماز کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں شامل کر لیں اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے آپ کو سب کو اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق اتا فرمائے دنیا میں بھی اپنے امان میں رکھے اور قیامت کے دن بھی اللہ عزوجل ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طوفیل اپنی امان اتا فرمائے پروردگار مجھے آپ کو سب کو ان دونوں وردوں کا عادی بنائے اور ان دونوں کے صدقے میں ہم سب کی ساری مشکلات کو حل فرمائے مسیبتوں کو دور فرمائے غموں کو دور فرمائے تکالیف کو دور فرمائے اور سکون اور اتمنان کی دولت اتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں